سبحانہ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا اب میں جناب سید محمد علیم نقشبندی و چشتی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے ملاد النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے تخریر فرما کر تم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلع فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخریر فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخریر فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخریر فرمائے یہ میرے آنخا کی روشنی ہے انہی کے خدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے سبحان اللہ بڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخریر فرمائے مکہ ہے محمد شہین شاہ کونو مکہ ہے محمد شہین شاہ کونو مکہ ہے محمد شہین شاہ کونو مکہ ہے محمد دو عالم کی روحیں رواہ محمد محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا قلید زہور جہاں ہے محمد اللہ قلید زہور جہاں ہے محمد محمد سے ہے رانخ بز میں گیتی محمد سے ہے رانخ بز میں گیتی محمد سے ہے رانخ بز میں گیتی بہار ریاض جہاں ہے محمد بہار ریاض جہاں ہے محمد روابط کیے عبد و رب کے نمائیا روابط کیے عبد و رب کے نمائیا شنا سائے غیبو عیا ہے محمد شنا سائے غیبو عیا ہے محمد محمد معلم بنا کر انہیں حق نے بھیجا معلم بنا کر انہیں حق نے بھیجا عدانہ ایراز نہاں ہے محمد عدانہ ایراز نہاں ہے محمد اُدانہ ایراز نہاں ہے محمد روابط کی عبد و راست آخر تقبیر اللہ ارے رسالت ارے رسالت خرد عدانہ ایراز نہاں ہے محمد ہے محمد ہے اللہ معتی تو خاسم نبی ہے ہے اللہ معتی تو خاسم نبی ہے ہے اللہ معتی تو خاسم نبی ہے خلائق پہ گوہر فشاہ محمد خلائق پہ گوہر فشاہ محمد اگر شوخ صادق ہے دل میں تمہارے اگر شوخ صادق ہے دل میں ہمارے پہنچ جائیں گے ہم جہاں ہے محمد محمد پہنچ جائیں گے ہم جہاں ہے محمد 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 کو حسرت اللہ سمجھا کسی نے محمد کو حسرت محمد 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 حشر تک دالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے خلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے معزز سامین اکرام ہمارا یہ عزاز ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم کل ہن مرکدی مجلس اہل سنت الجماعت کے ذریع احتمام بارہ روزی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوہتے ظلسے میں حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہو کر حضور خاتم النبیین شفیع المزنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین تاجدار مدینہ عرب کے سورج عجم کے چاند وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کر اپنی زبانوں کو اپنی دل کو اور اپنی روح کو اور اپنے مخامات کو معتر و منور و پاکیزہ بنا رہے ہیں معزوز سامین اکرام عید میلاد النبی منانا اس کی ضرورت اور احمیت اور اس کے ثبوت کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ خران مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان و اخل کے ساتھ خران کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں ان پر یہ بات روشن ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا خران سے ثابت ہے معزوز سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے خل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرحون اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منائیں معزوز سامین اکرام اس آیت مبرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منانا اللہ کا حکم ہے معزوز سامین اکرام اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا معزوز سامین اکرام ان آیتیں مبرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی آمد کا ذکر کر رہا ہے اور حضور کو تمام عالموں کی رحمت بتلا رہا ہے اور اللہ عقی فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے معزوز سامین اکرام کسی شائع نے کیا خوب کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا معزوز سامین اکرام میں نے اپنے تخریر کے آغاز میں سورہ عرہ امران آیت نمبر ون سکسٹی فور تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کیا لَخَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَيْنَ عِلْبَاتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُعْ عَلَيْهِمْ عَایَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُ مِنْ خَبْلُ الْأَفِي ظَلَى الْمُبِينَ وعیز السلامین اکرام اس کا معنی یوں ہے کہ باقائی اللہ تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں سے رسول بھیجا جو آیت کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے معذر سامن اکرام اللہ تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد بتلا رہا ہے اور حضور کی ولادت و میلاد کا ذکر کر رہا ہے اور ایمان والوں پر اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم کو اپنا محبوبتہ کیا کہ میں نے تم کو اپنا محبوبتہ کیا یہ میرا تم پر سب سے بڑا احسان ہے معذر سامن اکرام جو سچا اور پکا ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر گزار ہوتا ہے اور وہ میلاد کے خوشیاں مناتا ہے وہ میلاد کی آمد پر جشن کرتا ہے معذر سامن اکرام اسی موقع پر حضور بحر علوم شمس المفسرین علام معلینا محمد عبدالخدیر شدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہگارو خطاکارو پریشانی ہوئی زائل گناہگارو خطاکارو پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المزنبی آیا تمہارے بخشوانے کو شفیع المزنبی آیا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ خلقہی محمد وعالی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن السلام علیکم